نمسکار آپ دیکھنے ہیں ہمار بیہار اور میں ہوں آپ کے ساتھ تھا مرسنگ تو سرکھیوں کے بعد حبروں کی شروعات کرتے ہیں موکہ منترہ نتیش کمار نے آج چار نئی سالکوں کا ادھگھٹن کیا ویڈیو کنفرنسنگ کے ذریعے نتیش کمار نے نئی سالکوں کا ادھگھٹن کیا نتیش کمار نے اس دوران اپنے سمودھن میں بیہار کے پرانے دنوں کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ آج بیہار پوری طور پر بدل چکا ہے ہراج میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا کتنا آسان ہوا ہے یہ سبھی کو معلوم ہے نتیش کمار نے اس کے لئے کیندر سرکار کی بھی سراح نہ کی اس کے لئے میں بس اس طور پر آپ کو دھنواد دیتا ہوں اور ہم انہوں کو بہت امید ہے بیہار کے لوگوں کو بہت امید ہے کہ جو بھی کام ہو رہا تیجی سے بھی ہمارے سبھی ساتھوں نے اپنی بات کرنے کا سلسلے میں سب باتوں کو بتا دیا دیا کہ بھلے سڑکوں کی کیا اسٹھتی تھی دوہزار پانچ تک کیا حالت تھا ہم لوگوں نے پورا کا پورا جو سربیکشن کریا تھا دوہزار چھے میں تو اسٹھتی کیا کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہم لوگوں نے سب جگہ پتھ کا نرمان اور گاؤں سے کیا لنک تھا لوگ سہروں سے کیا لنک تھا کتنے لوگ آتے جاتے تھے کتنی گاڑیاں چلتی تھے اب اس کے بعد جو کام شروع کیا جب ہم لوگوں کو موقع دیا بیہار بیہار کو نے کام کرنے کا تو جو ہم لوگوں نے کام کرنا سنس کیا بیہار بیہار میں تو اس کے لئے کتنا پتھ کا نرمان کیا گیا مدیپورا میں چونسٹھ کروڑ کی علاقہ سے بیہاری گنچ ایسو چکیانوے بائی پاس روڑ کا سی ایم نتیش کمار نے ورچول ادھگاٹن کیا دراصل موڑلی گنچ بیہاری گنچ ہوتے ہوئے تھانا بھی پور اور نوگچیا کو جوڑنے والی بائی پاس مکھیے سوڑک کے چالو ہو جانے پر خاص کر بیہاری گنچ پر کھنڈ بکھیالے میں لگنے والے مہاچام کی سمسیوں سے اب لوگوں کو نجات ملے ہی بتا دیں کہ لگ بگ ساڑھے چار کلومیٹر لمبی اسو سڑک کا نبارہ اسو چکیانوے پاس روڑ کے روڑ میں کیا گیا جس کے لگت چونسٹھ کروڑ بتائی جا رہی ہے سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اب سب کچھ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کرونا سنکرمن کے سوٹی میں سدھار کو دیکھتے ہوئے سبھی دکانیں پرتستان شاپنگ مال پارک ادھیان اور دھاروکستال سامان روپ سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں سرکار نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب باہ وشویدیالے کالج تکنیکی شکشن سنستان اور پہلی سے لے کر باروی تک کے سکولوں کے ساتھ ساتھ کوچنگ سنستان بھی سامان روپ سے کھولیں گے راج کے وشویدیالے کالج ہوویدیالوں کی طرف سے پرکشائم ہی آجد کی جا سکیں گی علاقہ نتیش کمار نے کہا ہے کہ تیسرے لیر کی سنبھاونا کے مدینجر سبھی بیہاریوں کو کوویڈ 19 کا پالن کرنا ہوگا گائیڈ لائن کا ساتھ ساتھ سابتھانی بھی براتنی ہوگی کی طرف سے جو کچھ بھی نرنے لیا جاتا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیجی سے اس کے کریانگن پر ہم لوگ جور دیتے ہیں اور یہ کام پورا کیا گیا ہم لوگ بہت زیادہ اپنا پرچار پرسار میں نہیں لگے رہتے ہیں کئی جگہوں کا دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا پرچار چار کرتے ہیں ہم لوگ کوئی پرچار چار نہیں کرتے ہیں ہم لوگ سیرے کام کرتے ہیں اور اگر کوئی پرچار پرسار کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں کو پریریت کرنے کے لیے کہ صاحب آپ اس کو سمجھئے اور پالن کرئے بکسر سے کبر جھاں ایئر فورس کے ہلکوپٹر کو ایمیجنسی لینڈنگ اس کی کرائے گئے تقنیقی خرابی کی وجہ سے لینڈنگ ہوئی ہے تقنیقی خرابی کی قرآن اتارا کیا ہلکوپٹر کو منکہ پور اچھوید دالے کے میادان میں اس ہلکوپٹر کے لینڈنگ کرائے گئے تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں ہیئر فورس کے ہلکوپٹر کی ایمیجنسی لینڈنگ ہوئی ہے اور بکسر سے کبر جھاں تقنیقی خرابی کی قرآن اتارا کیا اس ہلکوپٹر کو منک پور اچھوید دالے کے میدان میں اس ہلکوپٹر کی لینڈنگ ہوئی ہے تو تقنیقی خرابی کی قرآن اسے اتارا گیا ہے منک پور اچھوید دالے کے میدان میں تو ہیئر فورس کا یہ ہلکوپٹر ہے اور آپ کو بتا دیں کی تقنیقی خرابی کی وجہ سے امرجنسی لینڈنگ اس کی کرائی گئی اور بکسر سے خبر جہاں مرک پورچ ودیالے کے میدان میں اس ہیلکاپٹر کو اتارا کیا اور امرجنسی لینڈنگ اس کی کرائی گئی بتایا جا رہا ہے تقنیقی خرابی کی وجہ سے اسے یہاں پر اتارا کیا ہے تو مرک پورچ ودیالے کے میدان میں ائر فورس کے اس ہیلکاپٹر کی لینڈنگ کرائی گئی اور تقنیقی خرابی کی وجہ سے یہاں اسے اتارا گیا ہے تو ایئر فورس کا یہ ہلکوپٹر ہے جس کا جس کے لینڈنگ کرائی گئی ہے مانک پور اچھو ودالہ کے مہدان میں بکسر اس کے خبر ہے جہاں پر ایئر فورس کے ہلکوپٹر کو اتارا گیا ہے اور تقنیقی خرابی کی وجہ سے اتارا گیا ہے اور بکسر سنواتا ببلو اس وقت فولان پرمہ ساتھ جڑے ہیں ببلو بتایا جارہا ہے کہ یہ تقنیقی خرابی کی وجہ سے اتارا گیا ہلکوپٹر کو آہ یہاں بکسر میں کیا کچھ جانکاری مل رہی آپ تک آہ یہ دلکل امیت بفادوں کی جس طرح سے راجپور خانہ علاقہ سے مانک پور گاؤں ہسکر ہائی اسکول کے میدان میں وائیو سینہ کا ہلکوپٹر ہے جس کو تقنیقی خرابی سیداد سورچت پہلے دوارہ اتار لیا گیا ہے جس میں جو بھی چھے یا سات آہ وائیو سینہ کے موجود کے سبھی لوگ سورچت ہیں اور یہاں پر لینڈنگ جو کی گئی ہے کیمپس اس کے بعد سکتن کی خرابی آئی ہے اسکی تقنیق بھی یہاں سے عدوکاری لگتار اتار اتاری اتاریوں سے وارتہ کر رہے ہیں حالانکہ سوٹنا کے بعد بختر اس پی دورہ راجتور پھانا کی پولیس کو وہاں سرکھا کے لیے اور الگ کر کے بھیجا گیا ہے پوری طرح اس کینپس میں جس طرح سے ہیلیکوٹر لینڈنگ ہوتے دیکھ بھاری سنکھے میں گرامین اپسکت ہو گئے تھے وہاں پر جب اکسانی پرکاکن پہنچی تو پورا انڈر کنٹرول کر لیا گیا ہے لگتار وہیو سنکر پدارکاری اپنے پدارکاریوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جیلا سفرسن کے ساتھ میں یہاں کوڈینیسن بنا ہوا ہے اب دیکھنے والی باتیں ہوں گی اور یہ سمجھنی ہوگی کہ کس طرح کی تقنیقی خرابی ہے کس طرح یہ ہیلیکوٹر یہاں سے چھک کیا جا سکتا ہے لیکن انڈھیرہ ہونے کے قارن اور باریس کے قارن تھوڑی سمجھیاں جرور آ رہی ہے کچھ دیر کے بعد ہی آپ پاس ہو پائے گا کہ کیا تقنیقی خرابی آئی ہے ہیلیکوٹر میں اور ایمیجنسی لینڈنگ سرکچت لینڈنگ کا آگیا ہے فلال اس پوری جان کرے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو بکسر سے ہمارے سمجھان صاحب ببلو اس وقت بتا رہے تھے کہ تقنیقی خرابی کی وجہ سے اس ہیلیکوٹر کو وہاں اچھے بدلہ کے میدان میں اتارا گیا ہے فلال وہاں معاملے کی جانچ پرتال کی جارہی ہے ائر فورس کی جو لوگ ہیں وہ بھی سرکچت اس ہیلیکوٹر میں وہاں پر ہیں اور جو استانی پرشتا سنب وہاں پر پہنچ کر اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور پتہ لگایا چاہ رہا کہ دقیقتوں کی وجہ سے یہاں پر ہیلیکوٹر کو اتارا گیا فلال ہم اگلی خبر کرو کریں گے پٹنا کے ایک اپارٹمنٹ میں پولیس کی چھاپے ماری ہوئی ہے پانچ بالو تسکر شراب کی پارٹی کرتے گرفتار ہوئے ہیں شراب کی بھوٹلیں بھی برامت کی گئی ہے میڈکل ٹیسٹ میں شراب پینے کی پوچھٹی ہوئی ہے گب سوچنا کے آدھار پر پولیس کی چھاپے ماری ہوئی جس کے بعد یہ کاراوائی ہوئی ہے میڈکل ٹیسٹ میں شراب پینے کی پوچھٹی ہو گئی ہے تو پٹنا کے ایک اپارٹمنٹ میں یہ چھاپے ماری ہوئی ہے اور سمجھتا مرگوب عالم اس وقت ٹھو لائن پر جوڑے ہیں گزا جانکاری کے ساتھ مرگوب کیا ہے پوری جانکاری پولیس کو ایک پوچھنا ملی تھی کہ ایک اپارٹمنٹ ہے دیو اکھلی کہ اپارٹمنٹ جمنا اپارٹمنٹ کی پوچھٹی بھگل میں ہے اتا بھی پوچھلا کا بانا جاتا ہے وہاں ایک بلیٹ میں شراب کی پاٹی چل رہی ہے پوچھنا کے بعد پولیس جب آپ مہتی تو نشی طور پر جو شراب کی سہیسی آرام سے ایک بیٹ پر پانچ لوگ آرام سے شراب کی پاٹی کر رہے تھے اور شراب کی پاٹی کرتے پولیس نے دمو سے جا دیٹ میں سے پولیس جو لوگ ہے اور پانچ لوگتا مینر کے لہنے والے ہیں اور شہاں جہاں جاتا ہے کہ لوگ بارس کا پہر پینجنل کرتے ہیں کہ یہاں کبھوں کے گرفتاری کے بعد کھلایا ہے پولیس سے یہ پرتس کر رہی ہے جاں سے شراب کی پاٹی کر رہی ہے کہاں سے شراب کی پاٹی کر رہے گیا پولیس سے بھی لگوشن کے لیے کارپائی کری گی یعنی کے پولیس رہنے در مولی پاسی کر لیرے شراب پیتے ہوئے جو بالو ترسکر ہے ان کو پکڑا گیا ہے شراب کی بہت لیمی برامت کی گئی ہے اور میڈکل جانچ میں اس بات کی پوشٹی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ شراب پی رہے تھے اور پولیس نے ان سبی کو وہاں حراست میں لے لیا رائے کی کارپائی کی جاری ہے قبروں میں ہم آگے پڑھیں گے کیابنٹ کی باٹک میں چودہ جنڈوں پار مہر لگی ہے ڈگری محاوید دیالے کو سہائے کردان کے لیے دوسروں چھے کروڑ پنچھا چناپ کا بالٹ پیپر کی چھپائی کے لیے قرار کھولکاتا کے سرستی پریسے میں چھپائی ہوگی یہ ہوا ہے ساسارام صدر اسپطال ڈکٹر ناویر کمازنگ برخواست ہوئے ہوا سیبا سے انپستے تجھرانے پر یہ کارپائی ہوئی ہے اس کے علاوہ کرشی ویبھاگ میں 57.55 کروڑ ایڈوانس کرچ پر مہر لگی ہے کرشی ودیوگ ویکاس نگم کے کارپیوں کے بقائے ویتن کا بھوکتان ہوگا 233 سے 31 نومبر 2017 تک کے بقائے ویتن بھوکتان کے لیے راشی جاری کی گئی ہے پولیٹیکنک کالیچوں کو 97 کروڑ روپے کی راشی ڈرون ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پڑھائی پولیٹیکنک اچھاتر کر سکیں گے اس کے لیے یہ راشی آبانٹیت کی گئی ہے تو کیابنٹ میں کل چودہ ایجنڈوں پر مہر لگی ہے اور کرشی ودیوگ ویکاس نگم کے کارپیوں کو بقائے ویتن کے بھوکتان کے لیے بھی پیسے جاری کیے گئے ہیں جیری ودھاک کا گوپال منڈل پر پارٹی کاراوائی کر سکتی ہے پارٹی کے بردیش ودھکش امیش کشوہ نے کشش نیوز سے ایکسکلوسیب باتشیت میں اس کے سنکے دی انہوں نے کہا کہ پارٹی سے بڑا کوئی نہیں ہے بتا دی کی گوپال منڈل ڈیپٹی ستی امتار کشور پرسات پر لگاتار آروپ لگاتی آ رہے ہیں سنگیان میں آگیا ہے ماملہ مانی بیدھاک جی نے جو سبال اٹھایا ہے نگنیے ہیں نشی درپ سے پارٹی اس پر ایکسن لگی اور کروائی ہوگی اکیر اس طرح کے بیان لگاتار کیا وہ جانچ کی ڈیماند کہہ رہے ہیں ہم لوگ ایکسن کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز رکھنے کا ایک فورم ہے ہورم میں تحت رکھا جاتا ہے اور پارٹی میں ایک نشاسن ہے نشاسن کے تحت پارٹی کے جو بھی ماننی بیدھاک ہے یا پارٹی کے کرس کرتا ہے ان کو رکھنے کا اپنا عدھکار ہے ہورم میں لیکن جو بھی کچھ باہر میں رکھا جا رہا ہے وہ نیندنی ہیں اس پر ہم لوگ ایکسن لیں گے بیار کے بعد دنمار منتری نیتھن ندوین نے جی ڈیو ویدھاک گوبال منڈل پر کہا کہ جی ڈیو کو اپنے نیتاؤں کو نشاسن میں رکھنا چاہیے گوبال منڈل دوسرے پر کیچھا اور دنہ اچھا لیں سے پہلے اپنا اتحاس دیکھیں تو ایک منتری رام سورت رائے نے گوبال منڈل کی باتوں کو پھالتو بتایا ہے را شریعت دیش لیلن سنگھ جی ہم نے بھاجپا میں جب کسی کا کوئی بھی بیٹی اگر سنگتھن اور گٹواندھن کے کی بردی پری شتی میں جا کے بات کرتا ہے تو نشید اطرح سے کاروائی ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے ایسا آدہ سسٹھاپیت بھی کیا ہے اور ابھی کے سمیں میں جس پرکار سے سبزوں کا پریوک کر رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دوسرے منڈل شتی میں ہے وہ نہ جدیو کے ہیں نہ بھاچپا کے ہیں وہ کہیں اور کے مجاج میں ہیں اور ویسے اگر بیان دیتے ہیں تو نشید جدیو کو کروائی کرتے ہیں اور میں آپ کو بھی سواس دلاتا ہوں کہ ماننی ہے نیتیز کمار جو اس دل کے مکیاں ہیں ہم سبوں کے نیتا ہے بہت سمیدنسید ہیں ان کے ساری باتوں کو سنگیان میں رہتا ہے سماعہ آنے پر کروائی ملکہ ابتس کریں گے آپ کے صحیح ان کو کرنا ہے تو ہم نے کہہ تو دیا ماننی ہے نیتیز کمار جی مکمانتری جی اور راستی ادھاک جی سب لوگ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہیں اور اکمنان سے سب کروائی ان پر پارٹی جاتے ہیں سیتہ مانی کے چرچت سوجن ڈاکٹر آشف شنکرناتو کو بدماشوں نے راچو پٹی کے ان کے نیچو نرسیگ ہو میں گس کر تین گولی مارے اس گولیواری میں نرسیگ ہو میں بہچو دیکھ کا نرسکو بھی گولی لگے جسے اس کی موت ہو گئی گھٹا کے بعد دوانان فارن میں گھائل ڈاکٹر کو پاسکنے چیئے اسپتال میں بھرتے کرا گیا جہاں ان کی حالت گمپیر بنے ہوئی ہے اس بھی ہرکی شور رائنی سویٹنا کے پیچھے پاریوارک ویباد کی بات کہی ہے ڈاکٹر سیف سنکر مارتو آئی بی کے سامنے میں ان کا نرسیگ ہو ڈاکٹر سیف سنکر مارتو جی پہ گولی چلائی گئی ہے ڈاکٹر سیف سنکر مارتو جی پہ گیا ہے اس وقت کرا گیا ہے ڈاکٹر سیف سوڈ ڈہرہ گاہوں نے واسی ایک شخص نے گروتی پتنی اور دو بچوں کو پھرسا سے کٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جانکھاری کے بعد دوکہ امور پولس کی ٹیم آنین فارن میں سوڈ ڈہرہ گاہوں پہنچی پولس نے مہلا اور بچوں کے شو کو کب سے ملے کر پوشت مارتم کے لیے بھبگوہ صدر اسپطال میں بھیج دیا وہیں حتیہ کرنے والے آروپی توقی کو پولیس گرفتار کر بھبگوہ تھانا لے کر آئی ہے حتیہ آروپی سے پولیس پورے معاملے کی پوچھتا آج کر رہی ہے اس معاملے میں اب تک جو سننے میں آ رہا ہے اس کے رسوار یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھاڑ پونک اور اندویشواس کے قرن پتی نے اپنے پریبار میں پتنی اور بچوں کی حتیہ کیا فلال پولیس ابھی بندوں پر جانچ کر رہی ہے ملی دو بڑی رات میں تو میں یہاں صبح میں آیا تو پتا چلا کی میرے ہی چھیتر میں سنڈیہرہ گاؤں میں لال بابو نام کا سکس جو اپنی پتنی اور ایک بیٹا ایک بیٹی کو حرصہ یا تلوار سے کار دیا ہے اور وہ تو گھر میں ہی بند کیے تھے گرامل ابھی ہم لوگ آئے اس کی پتنی بھی گروتی ہے سب ملا کر ہمیں لگتا ہے کہ چار لوگ اور یہ بہت بڑی جگھن نے ہتیا کی گئی ہے سبال پولیس نے کا لوٹ کی گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے انتر جلال اٹھی راگی روکا بھی ادھ بھیدن کیا ہے جس میں تین شاہر اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا اس بات کی جانکاری اسپی منوج کمار نے دی اسپی نے بتایا کہ پچھلے بائیس پروری کو راگو پردھانک چوتر کے گدی چوک پر بائیس سوار اپرادیوں نے ایک نیچی کمپنی کے کلیکشن سرویس ایجنٹ آجای آدھو کو گولی مار کر خریب نو لاکھ تیسزار روپے لوٹ لیا جس کے بعد گھال ایجنٹ کی بہت بھی ہو گئی تھی اس معاملے میں پولیس نے ادھ بیدن کرتے ہوئے تین شاہر اپرادیوں کو گرفتار کیا پولیس نے ان لوٹیروں کے پاس سے لوٹ کی خریب سوا دو لاکھ روپے اور چار موائل بھی برامت کیا ہے موائل بھی دن اور پرچھوڑ ساکش کی ساتھ میں اپرادیوں کو جیل بھیج نہ ہوا رسپگی ٹرائل کرانا جلا پولیس کا پرادی مکتا ہے اسی سکرم میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کی بائیس فروری کو راگوپور میں گردی چوب کے پاس ایک ریڈینٹ کیس منیجمنٹ سرویس کا کالیکشن ایجنٹ آجائیں یاد آپ کی ہتیا کر دی گئی تھی نو لاکھ روپے لوٹے گئے تھی مدبانی زولے میک کا نیجی اسپتال کی لاپرواہی نے ایک بچے کی جان لے لی اس گھٹنا کے بعد لوگوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ ماملہ سکری تھانا علاقے کے ایک نیجی اسپتال کا ہے جہاں ساپ کاٹنے کے بعد ایک بچے کو گمبھیر حالت میں بھرتی کرا گیا پریجنوں کا روپے کی بھرتی ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے پریجنوں سے دو لاکھ روپے جمع کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے بچے کو آئی سیو میں بھرتی کر دیا لیکن پریجنوں کا روپے کی بھرتی کی دوران نہ تو ڈاکٹروں نے بچے کا علاج کیا اور نہ ہی پریجنوں کو اندر جانے بعد میں مرد بچے کو ڈاکٹروں نے ڈی ایم سے اچھ رفر کر دیا دراصل زلے کے چوری گاؤں کے ایک بارہ سال کے بچے آمید خو سونی کے دوران ساپ نے ڈس گیا اس کی بگھرتی حالت کو دیکھ پریجنوں نے اسے نیجی اسپتال میں بھرتی کرا ہے لیکن آخر کار اسے بچا نہیں جا سکا لوگوں کے انگابے کو دیکھ کر پولس نے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کے لیکن بچے کے پریجن نہیں مانے حالانکہ ڈاکٹروں نے بچے کے علاج میں کسی طرح کی کوتا ہی سے انکار کیا ہے سب کارا پہلے پیسے دو جب علاج کریں گے اور سمجھتا گورب اس وقت فولان پر مدونی سے جھڑ گئے ہیں گورب یہاں پر لاپر بھائی کی بات کہی جا رہے ہیں اسپتال پرابندن کی اور پر آروپ لگایا کیا ہے اور کیا کچھ جانکاری ملنے پر جنوں کا گمبھیر آروپ ہے یہ امیت اب بتاتے چلے کی لگتار جو ہے تو میجی نرسنگ ہوم میں لوگ علاج کرانے کے لیے پہنچتے ہیں وہاں ان کے ساتھ سب سے پہلے موٹی رکم جمع کرالی جاتی ہے اس کے بعد مریض کے ساتھ دیوین پرکار سے لاپروہی بڑھتی جاتی ہے اسی پرکار کی گھتنا سکری تھانا چھتر میں پرنے والے رام سلہ ہیلس کیئر اسپتال میں چھتر میں گھتی ہے رام سلہ ہیلس کیئر اسپتال میں چھوڑی گاؤں پڑھتا ہے سکری تھانا کا وہاں ایک کے بارہ برسی آمیت پاسوان کو سرس نے دکھ لیا جہائل آوستہ میں اسے رام سلہ میں بھرتی کریا اس کے پریجنوں کی ماں نے تو پہلے موٹی رکم دو لاکھ کے قریب جمع کرالیا اس کے بعد یہ لڑکے کو آئی ٹیو میں چھوڑ دیا اس کے بعد کسی سے ملے نہیں دیا جس کے بعد گمبیر حالت میں لڑکے کو ڈی ایم سی ایج میں دیا لیکن جو پریجن ہے انہیں جو پتا چلا کی لڑکے کی موت ہو گئی ہے جس کے لئے کہ کافی ہو ہنگامہ ہوا لیکن ابھی معاملہ جو ہے آفتانی ہے پرساسن اور جو پوزی جیوی لوگ ہیں ان کے حسوس سے سانس کرائے گیا ہے لیکن پرواہی کا معاملہ لگاتار جو ہے رام سلہ ہیلس کیئر چلے اس پریجن کرے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو سنبھاتا اس وقت میں بتا رہے تھی کہ کس طریقے سے وہاں پر جو نیچے سپتال ہے پہلے پیسہ جبان کر آ لیا گیا اور علاج میں لاپروہی برتی کی جس کے بعد بچے کی موت ہو گئی ایسا پریجنوں کاروپ وہاں پر ہے اور نیچے طور پر پریجن لگاتار یاروپ لگاتے رہے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جب بچہ ہے برت تو ہو گیا تھا اس کے بعد بھی اسے ڈی ایم سی ایج ریفر کر دیا گیا اور علاج میں کوتہ ہی برتی گئی خبر سامنستی پوری سے جہاں ایک کا ناو حاصل ہوا ہے وائیراندی میں لوگوں سے بھری ناو ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آ گئی اور ٹکرا کر پلٹ گئی اس حاصل میں ایک کا یوہ کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگوں کو گرام نوڑے سرکشت بچا لیا جس میں ایک کی حالت کم ہیر بتائی جا رہی ہے جاتی جنگڑا کو لے کر تمام راجتک دل اپنی اپنی طرف سے محول بنانے میں جھٹ گئے ہیں وہیں سوشلسٹ تھنکرز کی طرف سے جاتی جنگڑا کو لے کر ایک دیوستی سیمینار کا اوجن کیا گیا جس کا اوڈگھاتن پورو کیندری منتری اور جیڈیو سنسدی بورڈ کے راشتری ادکش اپندر کشوہ نے کیا وہیں انہوں نے کہا جاتی جنگڑا کو لے کر تمام لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں لیکن جاتی جنگڑا کافی ضروری ہے کوٹ نے کئی بار کہا یہ بھارت کی سرکار ہو یا راجیوں کی سرکار سب یوجنا بناتی ہے ساماجی کروپ سے جو پچھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے وکاس کے لیے اب یوجنا جب ان کے لیے بناتے ہیں لوگ تو ان کی سنکھیا کیا ہے اس کی جانکاری جب تک ٹھک سے نہیں ہوگی تب تک یوجنا کا کارجانمن صحیح کیسے ہو پا گیا اور جب یوجنا کا کارجانمن نہیں ہوگا تو جس مقصد سے یوجنائیں بنتی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا مطلب جو ساماج میں پیچھے چھوٹ گئے ہیں لوگ پیچھے ہی رہیں گے آگے نہیں بڑھ کورونا کارل میں ڈاکٹر لوگ کی بھومکہ کو لے کر پٹنا میں سمان سما رہو ہے آجود کیا گیا ہیومن رائٹسو ہے اوہم سوشل اجسٹس سنسطہ کی اور سے آجود اسکار کرب میں مکہ تیتی کے روپ میں بولی وڈ اپنے اطاع سنیل شیٹی موجود رہے ساتھ ہی بہار سرکار کے شرم سنسطہ منتری جیویش پر شرم موجود ہے سنسطہ کے راشتر ادھاکش رویت کمار سنگھ نے بتایا کہ دیش پر کے ڈاکٹروں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کورونا کارل میں لوگوں کو بچانے کا کارل کیا وہی اس کارل کے قرآن سنسطہ دوارہ دیش پر کے ڈاکٹروں کو سوپر ہیرو آوارڈ اوہم راشتری چکستہ سیوہ آوارڈ سے سمانت کیا گیا سوالسکولینے کے لیے جو سچوں پہلے ڈاکٹروں نے دل سے یہ بات کی آرام کیا کہ پیشلے دو سال سے میں دیکھتے آرام کی آپ لوگ لہاتار سے وہاں میں رہتے ہیں میرے کافی دوست بھی ڈاکٹرز ہیں اور جب بھی میں نے لیکھا ہے کہ میں نے دیکھا سیڈیویشن نمبر وہاں ہو دور ہو یا جو بھولا کہا ہے کہ کہیں جگاؤں پہ پہ سری بھی بات کر گیا وہاں بھی آپ لوگ ہمیشہ دکھیں رہنے تیمس کے لئے بہت بہت شکریہ آری ہیں آپ کے and criminal rights and social justice جو ابوارڈ جو ابوارڈ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں I think بہت بھی ڈیزروی ہے پڑھن میں ملوبر گول ڈاوان کی اور سی محلاؤں کے لیے کا فیشن جوالری شو کا جن کیا گیا جس میں برائیڈل جوالری کا پروموشن کیا گیا وہی محلاؤں نے برائیڈل اور جوالری پہن کر ریمپر کیا وہیں مالبار گولڈا ریمان پورنگ روڈ پرانچ کے مانیچور ابناش کمال نے جان کر دیتے ہوئے کہا کہ مالبار گولڈا جوالری سب سے سستے در پر جوالری لوگوں کو اپلپت کراتی ہے وہیں پہر تیوہار کو دیکھتے ہوئے بھی خاص سکیم گرانکوں کے لیے ساتھیں شادی کو لے کر برائیڈل کے انصار جوالری کا ڈیزائن کیا جاتا ہے جو کافی آکر شک ہوتا ہے یہ نائن تھ وولیوم ہے جس میں ہم لوگ پان انڈیا میں برائیڈل جوالری کس طریقے کا ہوتا ہے with get up ان سب چیزوں کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کا بیسیکلی تھیم ہے کہ ہم برائیڈز کو ان کے حساب سے ویڈن کے لیے پریپیر کر آئے ہیں کیونکہ ہمارے ٹرڈیشن میں بہت سارے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ فیملی کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں چل رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم برائیڈز کو وہ پریولیج دے رہے ہیں کہ وہ اپنے حساب سے سارے جولی کو چوز کریں اور اپنے ویڈن کو اپنے طریقے سے ڈیسائیڈ کریں حاجی پر کے راگوپور کے جڑابن پرتانہ علاقے کے چک سنگار کاؤں میں دو لوگوں کی سندگی موت پر پانچ لوگوں کے بیمار ہونے کے گھٹنا کے بعد زولہ پر شاہ سمیہ خلبالی مچ گئی ہے گراملو اور مرتب کے پر جنوں کے بانے تو لوگوں کی موت زہریلی شراب پینے سے ہوئی علاقی پولیس سب اس معاملے میں کچھ بھی بولنے سے پرحیز کر رہی ہے گھٹنا اور ڈیپٹیسیم تیجسوی آدب کے ویڈان سباہ چھتر راگوپور کے شک سنگار کاؤں کے وارڈ نمبر چھے دلک پستی کیا پتہ جا رہا ہے زہریلی شراب پینے سے دو لوگوں آئے گراکوپور پیسیم علاج کرانے کے لئے لائے کیا لیکن ان کی گمبیر حالت کو دیکھ کر انہیں بہتر علاج کے لئے پی ایم سی ایچ بیچا کیا تھا جبکہ تین دوسرے لوگوں کا علاج پٹنا کے کنیچی نرسنگ ہوم میں چل رہا ہے میرے تک پہچان تیس سال کے جیتندر رام اور اٹھائیس سال کے یو وقت شکمار رام کے روپ میں کی گئی ہے گراکوپور کے مطابق پچھلے دنوں دلت بستی کے نفس رچت پراتمک سکول کیمپس میں مچھلی اور شراب کی پارٹی ہوئی تھی جس میں دس لوگ شامل ہوئے تھے وہیں گھٹنا کو لے کر گراکوپور میں بھاری آکروش ہے سارجنگ چھتروں کے بینکوں کو نیچی ہاتھوں میں دینے کے خلاف فواہ بینک اسوسییشن لگتار آندولن کر رہا ہے اور اسے اور تیز کیا جائے گا آل انڈیا بینک آفیسرز فیڈریشن کے نفدر باشت ایڈوائیسر سنیل کمار نے کہا کہ بینک کرمیوں کے حد میں سنگٹر لگتار کام کر رہا ہے اور اگر سرکار ان کے مانگوں کو نہیں مانتی ہے تو بھاوش میں بینکوں کے کام کاج کو بھی ٹھپ کیا چاہے گا سارجنگ چھتر کے بینکوں کو بچانے کے لیے ہماری جو بھی لڑائی رہی ہے ہم لوگ اس لڑائی کو بہت لمبے سمیسے لڑتے آ رہے ہیں سرکار بدلتی گئی نیتیاں بیس بدل کر کے اسی طرح سے آتے گئی اور ہم لڑتے رہے ہیں تو لڑنا ہم کو آتا ہے ہم کو اب ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس کو ہم دوسرے آیام تک لے کے جا رہے ہیں کہ سماج کے باقی طبقی کے لوگوں کو ہم جھوڑ رہے ہیں اس لڑائی کے لیے اس لڑائی میں ان کا ساتھ لے رہے ہیں اور ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں آپ نے مادین سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ سبوں کی لڑائی ہے صرف بینکر کی لڑائی نہیں ہے تو اس معاملے میں یہ جمعواری تھوڑی الگ سی ہے کہ تمام سنگھرنوں کو جوڑنا تمام لوگوں کو جوڑنا اور ان کو یہ سمجھانا ہے کہ سرکار کی نیتیاں جن بھی رو دی ہیں اور ہم اس میں کافی سفر بھی ہو رہے ہیں دوسرے کے ساتھ ہمارے بیہار کے سبولیٹین میں فلالی تنہیں پولوٹیم کے ساتھ مجھے دیجئے اچاست نمسکار